آداب دوستو یہ جو سکرین کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہریانہ سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر بجرنگ دل اور بجرنگ دل کے جیسے جتنے بھی پردنگ مچانے والے سنگٹن ہیں ان کے خلاف سڑکوں پر کسان اتر گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ کسان دیش میں اتپات مچانے والے سنگٹنوں کے خلاف اب مورچہ کھول چکے ہیں آگے اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ اس بڑی ریلی میں اس بڑے ویروت پردرشن میں جو لوگوں نے بیان دیئے ہیں وہ سن کر کے آپ چونک جائیں گے کس طرح سے اب دیش کے اندر بجرنگ دل جیسے سنگٹنوں کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں یہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا ساتھی ساتھ ایک اور ویڈیو میں سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں بجرنگ کا یہ ویڈیو بھی ہریانہ سے ہی سامنے آ رہا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک مسلم سمودائی کے بیکتھی کو پکڑا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کو توڑ دیا ہے آگے ان کا بھی ویڈیو دکھائیں گے انہوں نے جو آروپ لگائے وہ آپ کو سننے چاہیے ساتھی ساتھ جو تیسرا ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ ویڈیو ایک کامڑیے کا ہے ایک کامڑیے کے پاس تلاشی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں نکل کر وہ دیکھ کر کے آپ چونک جائیں گے کامڑیاترہ میں تو آپ کو پتہ ہوگا دھارمک چیزیں لے جائی جاتی ہیں ان کس طرح سے اصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اپکتی جنگ چیزیں ایک کامڑیے کے ساتھ پاس سے پرابت ہوئی ہیں یہ آگے ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے دکھائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور بھائی شارہ بنا کر رکھئے بات کریں گے خبر کی سب سے پہلے ہم آپ کو بجرنگل جیسے سنگٹنوں کے خلاف نکالے گئے بیروت پردرشن کا ویڈیو دکھاتے ہیں دیکھئے اس میں کس طرح سے کسان سڑکو پر اتر کر بجرنگل کا بیروت کر رہے ہیں اور ان کی باتیں آپ سنیے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے دیکھئے یہ ویڈیو دیکھئے یہ دیش ہندوستانیوں میں سارے بہت پاس کر ہوتا ہے ہم اسی باس تو سویٹ کا گوھر محبود کرنے کے لئے نکلے ہم اس سمپرداریتہ ابروٹ کرنے کے لئے نکلے اور سمپرداریتہ وہ ہمپردارشنی کریں گے یہ دیش کا نفصال کر رہی ہے یہ دیش کا نفصال کر رہی ہے یہ دیش کا نفصال کریں گے یہ دیش کا نفصال کرنے کے لئے یہ یادرہ نکالے گئی ہے آر ایسس کے لوگوں نے جو پردیش میں جیار پھلایا ہے اس کے لئے یہ یادرہ کا پرون کیا گیا ہے یادرہ سارے بجار کو نکال جا رہی ہے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے اس ویڈیو میں کسان کھلے آم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں جتنے بھی ملعب جو ہے ہنسا فیلانے والے سنگوٹھن ہیں وہ چاہے آر ایسس کا بھی یہاں پر نام لیا گیا ہے اور بجرنگل کا بھی نام لیا گیا ہے اور ان کے خلاف یہ ویروت پردرشن ہے کسانوں کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ ہم دیش میں بھائیچارہ ایکتہ قائم کرنا چاہتے ہیں سب دھرم کے لوگ ملجل کر رہے ہیں ایسا بھارت چاہتے ہیں اور اسی لئے اتپاتی سنگتنوں کے خلاف ہم سڑکوں پر اتریں گے اور ان کا ایجنڈا لوگوں کے اوپر لاغو نہیں کرنے دیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہریانہ سے سامنے آ رہی ہے بتا جارہا کہ ہریانہ میں توہنا کے اندر یہ توہنا کا ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے جہاں پر ستھانی لوگوں اور کسان سنگتنوں کا یہ پردرشن آپ کے سامنے ہے خیر اب تہیں آپ کو کرنا ہے کہ جو پردرشن کے لوگ میسیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب دھرم کے لوگوں کو مجل کر ایک ساتھ رہنا ہے آپ اس پر عمل کریں گے یا دوسرے ایجنڈے پر بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو ہریانہ سے ہی سامنے آ رہی ہے ہریانہ کے ہوڈل میں ایک مسلم ویقتی کو پیٹا گیا اور اتنا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا ویڈیو سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں اس ویڈیو کو اس کے بعد اس کی چرچہ کریں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اشرف حسین نام کے ٹوٹر ہینڈل پر یہ ویڈیو پوشٹ کر کے دعویٰ کیا گیا ہے ہریانہ بجرنگ دلوالوں دوارہ ایک مسلم ویقتی عبدالرزاق کو پہلے بلی طرح سے پیٹ کر ان کا ہاتھ توڑنے کا یہاں پر آروپ لگا ہے ان کی ایک تصویر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اب فیلحال ان کی طبیعت ٹھیک ہے ان کا ہاتھ تو ٹوٹی چکا ہے لیکن اب فیلحال یہ ٹھیک ہے ایسی بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے ویسے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس طرح سے کسی بے گناہ کو کسی بزرگ کو کسی عمر دراج انسان کو یا کسی بھی عمر کے انسان کو آپ پریشان کریں گے تو یہ خیرمانی ہے آپ کو اس کا خامیاجہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ نائنصافی اور ظلم اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا خامیاجہ آپ کو آگے بھگتنا ہی بھگتنا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہی ہے کعوریے کا ویڈیو وارل ہوا ہے اور کعوریے کے پاس جو چیزیں نکلی ہیں وہ دیکھ کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے کعوری آترہ میں تو آپ کو پتا ہوگا دھارمی چیزیں لے جائی جاتی ہیں لیکن یہاں پر کعوریوں کے پاس سے ہتھیار نکل رہے ہیں کس طرح سے میں آپ کو پہلے یہ ویڈیو دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے بعد اس کی چرچہ تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ کعوری آترہ میں شامل ویٹی کا ویڈیو دیکھ لیا اس کے پاس سے کیا کچھ نکلا ہے وہ میں یہاں پہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھی لیا آج اسی طرح سے کعوری آترہ کے نام پر کچھ لوگ میں یہ نہیں کہتا ہوں سب کعوری ایسے ہو کچھ لوگ چند لوگ کعوری آترہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے ایجنڈے کو لاغو کرتے ہیں اپنے حساب سے جیسا کہ آپ لوگوں نے ہریانہ کی یاترہ میں دیکھ لیا ہوگا یاترہ میں شامل سارے لوگ گلت نہیں ہو سکتے لیکن چند لوگوں کی وجہ سے کعوری آترہ کا حال کیا ہوا اور جو ہے جو یاترہ نکالی گئی تھی اس کا حال کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے اس لیے سترک رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کہیں آپ کے آجو باجو میں ہی کوئی اتھپاتی تو نہیں ہے آپ کی اپنی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چانگو سبسکرائب ضرور